غازی آباد کے سائب آباد پولیس اور بدماشک بیچ مٹبیڑ کا معاملہ سامنے آیا جہاں مٹبیڑ میں موبائل سنانچنگ گینگ کا ایک سدس سے پولیس کی گھولی لگنے سے گھائل ہو گیا جسے اپچار کے لیے نزدیکی اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے بتاہ جا رہا ہے کہ سائب آباد چھیتر میں لوٹ چوری اور موبائل سنانچنگ کرنے والے گروہ کے دو سدس سے آنے کے سوچنا پر پولیس ٹیم چیکنگ کر رہی تھی تب ہی ایک بائیک سوار ہو کر کے دو یوک پولیس کو آتے ہوئے دکھائی دی جنہیں رکنے کا اشارہ کیا گیا اور پولیس ٹیم کو دیکھ کر کے دونوں ہی یوک بھاگنے لگے اور انہوں نے پولیس ٹیم پر فائر کر دیا وہی پولیس کی جوابی فائرنگ میں ایک بدماش پولیس کی گھولی لگنے سے گھائل ہو گیا جس کے قبضے سے پولیس نے چھے موبائل بائیک، تمنچہ، کارتوس اور انیر سامان برامت کیا فلائل پولیس فلائل بدماش کی تلاش کر رہی ہے آج دنانگ تیرہ گیارہ دو ہزار بائیس کو تھانا چھتر سائب آباد کے سنجین اگر کالونی کٹ پہ تھانا چھتر سائب آباد کی ٹیم کے دورہ سندگد بہان اور بیکتیوں کی چیکنگ کی جا رہی تھی اسی بیچ لال پلسر موٹر سائیکل پر سوار ہو کر دو بیکتی ادھر سے گجرے جب ان کو پولیس ٹیم دورہ روکنے کا پریاز کیا گیا تو یہ رکے نہیں بلکہ پولیس ٹیم پر فائر کر کے ہنڈن پول کی طرف بھاگے پولیس ٹیم کے دورہ ان کی گہرہ بندی کی گئی تو ان کی گاڑی فسل گئی اور وہ گر گئے اسی بیچ جب پولیس ٹیم نے ان کو پکڑنے کا پریاز کیا تو انہوں نے پولیس ٹیم پر دوبارہ فائر کر دیا جب آبی فائرنگ میں ایک اپرادی کے پیر میں گولی لگی دوسرا اپرادی موقع کا فائدہ اٹھا کر بھاگ گیا جو اپرادی جس کو گولی لگی اس کا نام اجائیادو ہے جو آگرہ کا رہنے والا ہے اس سے چھے لوٹ کے موبائل تمنچہ ابھی اور جو موٹر سائیکل جس سے چل رہے تھے یہ بھی لوٹ کا ہے جو آگرہ سے انہوں نے لوٹی ہے برامت ہوا ہے باقی اور ڈیٹیل پوچھتا جن سے کی جا رہی ہے دوسرے اپرادی کو پکڑنے کے لیے کامبنگ کی جا رہی ہے جس اپرادی کو چھوٹ لگی اس کو ہسپٹل میں ایڈویٹ کرا دیا گیا ہے اور مقدمہ پنجی کرید کر کے اگریم بیدانی کا روائی کی جا رہی ہے